ان کے ساتھ بھی ہم کنڈول کرنا چاہیے نشہ آپ کے ساتھ اللہ ان کے درجات بلند ہوں میں ہم کہہ لیا کہ بریکنگ نیوز ہے یہاں آپ کا اپنے بیوز تک پہنچانا چاہیں گے پی ٹی آئیش لیڈر آزم سواتی کے بارے میں خبر آ رہی ہے اس وقت آترین پرین یہ ایف آئیے نے ان کو حراست میں لے لیا ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے رینماوں کے خلاف کیشن بنائے جا رہے ہیں عمران خان کو گرفتار کرنا دیری نا خواہش ہے آزم سواتی کو اسلامباد میں ان کی رہائش گھا سے حراست میں لیا گیا ہے ایف آئیے نے رات گئے آزم سواتی کو حراست میں لے لیا کنفرم ہو رہا ہے یہ ہمارے سورسز کنفرم کر رہے ہیں زرائے بلاک کنفرم کر رہے ہیں آزم سواتی کو ان کے گھر سے حراست میں لے لیا گیا ہے ریسٹ کر لیا گیا ہے یقیناً کیسز بن رہے ہیں بنائے جا رہے ہیں اور سب سے بڑی خواہش ہے عمران خان کو گرفتار کرنا وہ اپکوز پوری نہیں ہو پا رہی ہے تو یقیناً نیچے کی جنگر کے خلاف کاروایاں ہوں گی آزم سواتی پی ٹی آئی کے رہنما بہت ایکٹیو اور یقیناً آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے حامد صاحب کو پہلے اٹھایا گیا اور پھر اور بھی کیسز بنائے گئے پی ٹی آئی کے لیڈر سے خلاف وجہ بس یہی ہے کہ کسی طریقے سے پریشور کریئٹ کیا جا سکے اور جو کنٹینوسلی رائز پر ہے پی ٹی آئی کا گراف ان کے فالورز کا ان کے چانے والوں کا ووٹر سپورٹر کا اس کو کسی طریقے سے گرایا جائے کوشش یہی ہے کہ خان صاحب کو کسی طریقے سے گرفتار کیا جنگ کو گرفتار کہیں نہیں کر پائے تو مجھے لگتا ہے کہ فرسٹریشن کہیں اور نکل رہی کہیں اور پریشور ڈالا جا رہا ہے کچھ تو کریں کسی کو تو گرفتار کریں ہاں مزا نہیں آرہا مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں میں کس کو گرفتار کروں exactly یہی جل رہا ہے